اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین اور آپ کے درمیان بات ہو رہی ہو اور والدین بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال کریں کہ وہ پوری امانداری سے بات کریں گے اور پورے احترام سے بات کریں گے تو کیا ہوگا اگر آپ کے والدین آپ سے کوئی بھی بات پوری امانداری سے کریں جو وہ ٹھیک ٹھیک محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات ہے اگر وہ بات کریں اور پورے احترام سے کریں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم احترام سے بات کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم امانداری کی ڈوز کم کر دیتے ہیں اور جب ہم امانداری کی ڈوز پوری کرتے ہیں تو احترام لڑکھڑا جاتا ہے کیونکہ ایڈ دی سیم ٹائم احترام کرنا اور ساری بات سچی کہہ بھی دینا یہ دونوں چیزیں تھوڑی مشکل کام ہیں دیکھیں جیسے کئی دفعہ منیجرز ہوتے ہیں اور وہ بہت پیار کرنے والے بہت محبت والے اور بہت چاہت والے ہوتے ہیں اور سب لوگ ان کے پرستار ہوتے ہیں لیکن ان منیجرز کے ساتھ کام کرنے والے کوئی پرفارمنس نہیں دے رہے ہوتے اگرچہ ان کے جو منیجر ہے وہ بہت پاپلر ہوتے ہیں لیکن ان کے ماتحت کہا نہیں ان کا کوئی مان رہے ہوتے دوسری طرف ایسے منیجر ہوتے ہیں کہ جو بالکل انپاپلر ہوتے ہیں لیکن ان کے سب آڈینیٹس بہت کہا مان رہے ہوتے ہیں تو دونوں قسم کے منیجر آدھے ادھورے ہیں لیکن اگر والدین یا فیملی میمبر بات کریں جو بھی گلہ شکوا ہے چاہے وہ نشے کے بارے میں ہو یا جوے کے بارے میں ہو یا یونیورسٹی جانا اور نہ پڑھنا اس بارے میں ہو یا یونیورسٹی کبھی گئے ہی نہیں اور والدین سمجھ رہے ہوں کہ بچہ یونیورسٹی ریگلر جا رہا ہے اور دو دو سال کے بعد پتا چلنا کہ بچہ تو یونیورسٹی جا ہی نہیں رہا تو ایسے ٹاپکس پہ بات کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت غصہ آتا ہے بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں جس میں اتنا غصہ آتا ہے کہ بندہ بات کرنے سے پہلے دو چار دلتیاں ہوا میں بھی ضرور مارتا ہے اس موضوع پہ کسی سے بات کرنے سے پہلے کوئی دو ٹھوکرے دیوار کو بھی مارتا ہے کوئی فساد سا کریٹ کر کے محول بنا کے بندہ بات کرنا چاہتا ہے کیا آپ کو ایسے کوئی ٹاپکس پہتا ہیں جب کبھی آپ نے کسی فیملی میمبر سے بات کرنا چاہی تو کھڑاک کر کے بات چیت کرنا چاہی پہلے کھڑاک کیا پھر بات چیت کی نشے سے ریلیٹڈ کوئی گھر میں کوئی چوری چکاری کر دی تو اس سے ریلیٹڈ کوئی بیک بائٹنگ کی ہے وہ سامنے آگئی ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بڑا غصہ چڑھا ہوتا ہے کوئی انفیڈیلیٹی کی بات کوئی بائیمانی کی بات کوئی بے وفائی کی بات کرتے ہوئے بہت زیادہ پہلے تپ چڑی ہوتی ہے اور بندہ بات کرنے سے پہلے فضاء کو خراب کر لیتا ہے اور پھر بندہ جب بات کرتا ہے تو کوئی ایسا سکرپٹ نہیں ہوتا جس کے تحت وہ بات کرسکے جو کچھ اس کے موں میں آ رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم سب نے مشکل موضوع پہ مشکل بندے سے بات کرنا نہیں سیکھا ہوتا ہم نے گھروں میں بھی دیکھا ہوتا ہے کہ والدین ہمارے بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں یا چچا تایا خالہ مامو بچوں سے بات کرتے ہیں تو وہ باتیں آرڈنری سی چیزوں کے بارے میں ہوتی ہیں کہ بیٹا پڑھا کرو بڑوں کا عدب کیا کرو یا دفتروں میں بات ہو رہی ہو تو کسی کو سرعام کہہ دیا کہ تم لیٹ نہ آیا کرو دیر سے آنا بری بات ہے لیکن اگر ارگنیزیشن میں کوئی بندہ ایمبیزلمنٹ کرتا ہے یا گھروں میں کوئی بندہ بڑا پھڑا کرتا ہے تو یہ باتیں امومن بہائنڈ کلوز ڈورز ہوتی ہیں بند دروازوں کے پیچھے تنہا ہوتی ہیں ویسے تو جب بند دروازوں کے پیچھے تنہا بات چیت ہوتی ہے وہ بھی اتنے برے طریقے سے ہوتی ہے عام طور پر کہ اس سے کوئی سیکھ نہیں سکتا پر وات اف کہ اگر کوئی بندہ بہت اچھے طریقے سے ایسے ایشیوز کو نپٹا بھی سکتا ہے جو بڑے ایشیوز ہیں جو بہیمانی کے ایشیوز ہیں جو علتوں کے ایشیوز ہیں جو جوہے یا شراب یا نشے کے ایشیوز ہیں اگر کوئی بندہ ایشیوز پہ بہت اچھی طرح بات کر بھی سکتا ہے لیکن بہائینڈ کلوز ڈور کرتا ہے تو کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا جو سیکھ سکے